مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبالی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں پارٹیزارہ کے مطابق مسلم لگنون نے تشفیری مہم کے لیے اہم ہدایات نامہ جاری کر دیا ہے ندیم چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ندیم چودری کیسی تیاریاں کی جا رہی ہیں بتائیے گا جبکل نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد ان کے استقبال کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں اب مسلم لگنون کی جانب سے چھتی صفات پر مشتویر ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی بل بورڈ، آرڈنگ، پوسٹر، بینرز یا سٹیمرز وغیرہ جو کچھ بھی بلوائے جائے گا اس کے اوپر نمائیہ جو ایک ہی تصویر ہوگی وہ نواز شریف کی تصویر ہوگی شباز شریف مریع نواز میں دیگر جتنے بھی قیادت یا مقامی قیادت ہوگی ان کی تصاویر کے لیے الگ سے ایک چھوٹے سائیت کی جو تصاویر ہے وہ مختص کی گئی ہے نمائیہ تصویر صرف پر صرف نواز شریف کی ہوگی دیگر کسی بھی رہنما کی تصویر نواز شریف کے سائیت کے براپر نہیں ہوگی یہ جو چھتی صفات میں مجتمع یہ جو ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں بقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی فلیکسیر، پینرز، پوسٹر بغیرہ چھپوائیں جائیں گے ان کے اوپر 21 اکتوبر کا جو بنیادی پیغام ہے امید سے یقین تک پاک سرزمین تک یہ لازمی لکھوایا جائے جبکہ جو ثانوی پیغام ہے اس میں نواز شریف کے سنگ غربت اور مہنگائی مٹائیں آئیں 21 اکتوبر کو تاریخ بنائیں تو بقاعدہ طور پر جو نارے ہیں وہ بھی ہدایت نامہ کے اندر جاری کر دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی جانے سے یہ کہا گیا ہے بلکہ دکشوں اور موٹسیکلوں کے لیے جو بینرز یا پوسٹرز ہیں یا سٹیکرز ہیں وہ بھی چھپوانے کی ہدایت کی گئی ہے نواز شریف کی جو واپتی ہے اس کو یادگار بنانے کے لیے پارٹی کی جانے سے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں بہت شکریہ ندیم شاتری